کیا طاقت تھی کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و عمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا یا کہ سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور زمانے نے دیکھا آج سات عرب کی آبادی میں ایک عرب ستر کروڑ کے قریب مسلمان ہیں جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے بے عمل سہی جیسے بھی سہی لیکن حضور علیہ السلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے فرمایا جنت میں کل ایک سو بیس صفے ہوں گی ٹوٹل صفے جنت کی ایک سو بیس ہوں گی چالیس صفے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی اسی صفے صرف میری امت کی ہوں گی یہ ہے حضور علیہ السلام کے پیغام کی آفاقیت جدر دیکھو حضور کے دیوانیں دکھائی دیتے ہیں اللہ ہمیں توفیق کے عمل دے اگر ہم سچے کھرے سیدھے دو ٹوک مسلمان بن جائیں تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہیں اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں حضور کی وجہ سے کفر مٹا اور حضور کی ذمہ داریوں میں شامل اسلام کا غلبہ کرنا حضور علیہ السلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا حضور علیہ السلام کا دیا ہوا دین اور پیغام ہے اور قرب قیامت میں اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا شرق سے لے کر غرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا حضور کے نام کے پھرے لہرہ رہے ہوں گے یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے کفر مٹ جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا خلیفت المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علیہ من حاج النبوہ قائم ہوگی اسی طریقے پہ قائم ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی محق سے دجال پگلتا چلا جائے گا اور حضور کے دیوانیں آگے بھڑ بھڑ کے اسلام کے جھنڈے گارتے چلے جائیں گے اور پوری کائنات کے اندر پھرے رہے حضور کے ہوں گے تو فرمائے اَنَ الْمَاہِي مَاہِي ہوں اللہ اکبر اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا ڈالے گا ہر طرف اسلام کے پھرے لے وَأَنَ الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدْمَيَّ اور میں حاشر ہوں اور قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور میرے قدموں پہ آئیں گے فرمائے سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی اور پھر ابو بکر کی قبر پھر حضرت عمر کی قبر دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا ہاک آزا نباس یوم القیامة فرمائے قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے اللہ اکبر کیا شان ہوگی کیا عظمت ہوگی کیا عرفتوں کے پریرے ہوں گے اور پھر حضور حشر میں آئیں گے اللہ اکبر پھر حشر میں حضور کا آنا اور پھر لوگوں کی پناہ بننا لوگوں کے لئے امان بننا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وَعَنَ الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُن اور میں آقِب ہوں آقِب اور آقِب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا پس خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں تمام انبیاء کی صفات کے جامعے حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہیں حسن یوسف دمِعِسَى یدِ بیضہ داری آنچِ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری جو مختلف انبیاء کے اندر کمالات موجود ہیں وہ سارے ایک پیکر میں دیکھنے ہو تو محمد عربی کی چوکڑ پہ آ جاؤ یہاں تمہیں کمال بھی نظر آئے گا جمال بھی نظر آئے گا جود و نوال بھی نظر آئے گا یہاں حسن بھی نظر آئے گا حلم بھی نظر آئے گا علم بھی نظر آئے گا شان و شوکت بھی نظر آئے گی رحمت بھی نظر آئے گی اور یہاں ہاتھ میں تلوار پکڑے نبی جہاد فرماتا ہوا بھی دکھائی دے گا ساری شانیں ایک پیکر کے اندر ایک وجود کے اندر جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں